موسیقی موسیقی اسلام علیکم میرا نام ہے ماد ویلکم ٹو می چینل تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کیلئے اسٹولین پیرس لینے آیا ہوں ہم نے ایک اسٹولین پیرس کا پیر لینا ہے اور جس میں ماری ڈیمانڈ ہے کہ ایک یلو پیرٹ لازمی ہونا چاہیے تو ان پیرٹس کو لینے کے لیے کیا کیا احتیاط ہونی چاہیے اور ان کی آج کل کیا پرائسیز چاہی رہی ہیں وہ میں اس ویڈیو میں کور کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور پیرٹس کے علاوہ ہم نے کچھ ان کی سیسریز بھی لینی ہے ان کی پرائسیز بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ہم نے اس بائی کو کہا کہ ہمیں سب سے پہلے ایک یلو پیرٹ پکڑ کے لیں جو کہ فل ہیلڈی اور ایکٹیو ہو اور ہیلڈی ایکٹیو ہونا اس کے لیے لازمی ہے جب بھی کوئی آپ پیرٹ لینے لگیں تو آپ نے ان کو چیک کرنا ہے کہ وہ ٹک کے بیٹھا ہو باغ رہا ہو اڑ رہا ہو تو وہ والا توتہ آپ نے چوز کرنا ہے تو یہ اب ہم نے ایک یلو نکل والی ہے اب ہمیں پیر پورا کرنے کے لیے ایک میل پیرٹ چاہیے کیونکہ یلو فیمیل ہے تو میل فیمیل کی کیا نشانی ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو اس ٹوڈیو میں بتاؤں گا بڑا ایزی رہ جج کرنا تو یہ ان کے پاس کچھ اور بھی برڈز اویلیبل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کبوتر بھی تھے تو پہلے ہمارا پیر پورا ہو جائے تو پھر میں آپ کو دوسری برڈز بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کوکٹیل کا اتنا پیارا پیر ہے لیکن اس کی پرائز بہت زیادہ ہے تو میرے جیسا بندہ جس کو ابھی ان کی کوئی نو ہاؤ نہ ہو برڈز کی تو اس کے لیے ایسا مہنگا پیر لینا صحیح نہیں دے گا یہ کوکٹیل سات آٹھ ہزار کا پیر ہے اور یہ والا پیرٹ جو ہے یہ بھی کافی مہنگ ہے اور یہ برڈز ہیں یہ جو ریڈ پیس والا پیرٹ ہے اس کا پیر بھی تقریباً پانچ شہ ہزار کا ہے تو یہ کچھ برڈ ہاؤسیز بھی ایویلیبن ہیں ہم نے ان میں سے بھی ایک چوز کرنا ہے اپنے پیرٹس کے لیے یہ برڈ ہاؤس بریڈنگ کے لیے یوز ہوں گے کیونکہ انہوں نے انڈے دینے ہیں تو اس کے لیے ان کو یا تو وہ کجا لگانا پڑے گا ہمیں جو مٹن کے ہوتی ہیں گول برتن یا ہمیں یہ برڈ ہاؤس لینا پڑے گا تو یہ برڈ ہاؤس دارہ کلر فل سے اور یہ زیادہ اچھا ہمیں اوپشن ناظر ہے تو ان کے پاس یہ جو دوسری برڈ اویلیبن ہیں وہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں اپنے ویڈیو میں کور کر سکھوں اور برڈ ہاؤس جو چھوٹے والا سائز ہے وہ 150 کے اور یہ جو بڑے سائز نظر آ رہی ہیں یہ 350 سے لے کے 400 کی ہیں ان کے نام بتاؤ یہ ہے سندھی اس کا کلر بتاؤ یہ ہے سندھی یہ اس کا نام شندھی اور یہ یلو والے کا نام اور یہ یلو والے کا نام ہے مندی شندھی مندی شندھی مندی کو ہلو کر دو شندھی مندی شندھی مندی نہ بھی ڈرے ہوئی ہیں ٹھیک ہو جائیں گے یہ رہانی جیسے تھوڑی دے پاس ہی ہو آیا تھا کہیں جاہا کے یہ بھی ایسی ہو جانے ہیں تو یہ ان کی خوراک ہے اور ہم نے ان کو پانی بھی ڈال دیا ہے یہ جو خوراک ہے یہ آپ کو کسی بھی شاپ سے مل جائے گی جو گرڈز والی شاپ ہیں ان سے یا یہ اگر آپ گلہ منڈی میں بھی جائیں تو وہاں پہ بھی یہ ایزیلی ایویلیبل ہے تو یہ آپ کو میں ایک بات بتانا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کی جو نوز کا کلر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو یہ ان کی ایک نشانی ہے کہ جو میل پیرٹ ہوتا ہے اس کی نوز کا کلر جو ہے وہ بلیو ہوگا جیسے کہ یہ بلیو والا پیرٹ ہے یہ میل ہے اور جو فیمیل پیرٹ ہوگی اس کی نوز کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہوگا یہ ان کی بڑی ایزی نشانی ہے اگر آپ پیر بنانا چاہتے ہیں تو جو فوڈ ہم ان سے لے کے آئے ہیں وہ ایک سو بیس روپے پر کیجی ہمیں ملی ہے اور دکاندار نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر آپ یہ آدھا کلو لے جائنا تو آپ کے تین چار ہفتے رام سے گزر جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس صرف ایک پیر ہے اس کے علاوہ جو مین پوائنٹ ہے جب آپ نے اسٹیلین پیرٹس لینے جانا ہے اگر میری طرح آپ بھی ان کے بارے میں کوئی نولیج نہیں رکھتے تو آپ نے یہ چیز ضرور گور کرنی ہے کہ آپ وہ والا اندر سے پیرٹس سیلیکٹ کریں جو بلکل آپ کو ہیلڈی اور ایکٹیو نظر آ رہا ہو تو بس اگر آپ ہیلڈی اور ایکٹیو پیرٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہی کافی ہے اور اگر آپ بریڈر پیر لیں جو کہ پہلے سے انڈے دے رہا ہو تو اس کی پرائز جو ہے زیادہ ہے بریڈر پیر ہمیں نو سو سے ہزار پے کے درمیان میرے رہا تھا اور سیمپل جو ابھی بریڈر نہیں ہے وہ ساڑھے چھ سو سے ساڑھے ساتھ سو کے درمیان تو یہ برڈ ہاؤس بھی ہم نے لا کے لگا دیا اس کی پرائز جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا وان ففٹی میں ہمیں یہ ملے اور اگر آپ یہ برڈ ہاؤس نہیں لگانا چاہ رہے اور سیمپل وہ کجہ لینا چاہ رہے ہیں جو مٹی کا ہوتا ہے تو وہ سکسٹی روپے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے چھوٹا سائز جو ایک پیر کے لئے کافی ہے وہ سکسٹی کا بھی ہے پھر اس سے بڑا سائز جو ہے وہ ایٹی کا بھی ہے تو ابھی یہ جو ہمارا پیر ہے ہم نے جو لیا ہے یہ بریڈر نہیں ہے تو دکاندہ نے کہا تھا کہ یہ تقریباً دو سے چار دن بعد اپنے برڈ ہاؤس میں جانا سٹارٹ کر دیں گے اور پھر ہفتے دس دن بعد بیس دن بعد یہ جو پیر ہے یہ انڈے دینا سٹارٹ کر دے گا تو اگر ہم بریڈر پیر لیتے تو وہ ہمیں تین چار سو ایکسٹرا کوسٹ کرنا تھا لیکن ہمیں ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی اس لئے ہم نے یہ سمپل پیر لی ہے اب ان کو ہمارے پاس آئے ہوئے کچھ گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ کھانا شانا کھانے لگ گئی ہیں اور دیکھنے میں بھی ایکٹیف ہیں اور اب ہمیں فیل بھی ہو رہا ہے کہ یہ پیر کافی ایکٹیف ہے اور بلکل ٹھیک ہیں اچھا تو ان کے لئے ہم نے ایک چیز اور آرڈر کی ہے وہ ہم نے دراز سے منگوائی ہے وہ ہے نیسٹنگ مٹیریل اس کو بولتی ہیں جیسے یہ پرندی اپنا گونسلہ بناتے ہیں تو اس کے لئے تینکیں کٹھے کرتے ہیں تو ان تینکوں کا ایک پیکٹ بنا بنایا ہمیں ملا ہے وہ یہاں پہ ہماری لوکل مارکٹ میں اویلیبل نہیں تھا دراز سے ہمیں پچاس روے کا مل گیا تو اس کو اس کے اندر رکھ دیں گے تو یہ ان میں سے اپنے تینکیں اٹھا کے اپنی مرضی کا گونسلہ بنائیں گے اپنے برڈ ہاؤس کے اندر تو پھر ان کو برڈ ہاؤس کے اندر میٹرس والی اور گدے والی فیلنگ آئے گی اچھا مال بان جائے گا ان کا تو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کے ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر میری بتائی گئی کسی بھی معلومات کے اندر کوئی کمی رہ گی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کیونکہ میں ان برڈز کے بارے میں بہت زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں اور اگر آپ کو ان اسٹیلین پیرٹس کے بارے میں کوئی بھی بات یا کوئی اتیاط ان کی معلوم ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا تو پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھے گا اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے تو جب وہ نیسٹنگ مٹیریل آ جائے گا تو میں اس کے بارے میں بھی لازمی ویڈیو بناوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کا ایکسپیرنس مارے ساتھ کیسا رہا ہاں اور ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ جو کیج ہے یہ ایک پیر کے لیے کافی ہے اور یہ کیج ہمیں چودہ سو روپے میں ملا ہے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ